یقین جانیے صحابہ اکرام کے زمانے میں کبھی درود کی محفل نہیں لگائی گئی آہ ایسا دس بارہ لوگ جمع ہو گئے تم ہزاروں خود درود پڑھو تم پانسوں خود درود پڑھو تم بینجوں پہ گن کے درود پڑھو تم گن گن کے درود پڑھو یہ طریقہ نبی کریم کے دور میں نہیں تھا نبی کریم پر درود بھیجنے کا یہ طریقہ نبی کریم نے نہیں سکھایا صحابہ نے نہیں کیا یہ درود کی فضیلت ہے دیکھو آپ کیا فضیلت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں نبی کریم ایک خضر کے باغ میں گئے اور وہاں پر آپ عبادت کرنا شروع کریں سجدے میں چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لمبا سجدہ ایسا لمبا سجدہ کہ میں سمجھ میں خشہ کرنے لگا مجھے در اور خوف ہونے لگا کیا اتنا لمبا سجدہ نبی کے روح تو نہیں نکل گئی اللہ اکبر مٹر گیا اور خریب ہوا اللہ کے نبی سجدے میں سے اٹھے اور مجھ سے بات کرنے لگے عبد الرحمن کیوں پریشان ہوتی ہو کہا یا رسول اللہ آپ کے مطالعے خوف ہو گیا تھا اتنا لمبا سجدہ کہا عبد الرحمن اصل میں جبرائیل آئے تھے اللہ اکبر اصل میں جبرائیل آئے تھے عبد الرحمن کیا کہا یا رسول اللہ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عبد الرحمن جبرائیل نے کہا ہے کہ جو کوئی بندہ میرے نبی پر سلام بھیجتا ہے جو کوئی بندہ میرے نبی پر سلام بھیجتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے میں بھی اس بندے پر سلام بھیجتا ہوں اللہ اکبر کیا خوشخبری ہے دیکھو ہمارے واسطے کہ ادھر ہم نبی پر کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبی پڑھتے ہیں نا اتحیات پڑھتے ہیں قرآن مجید نماز میں اتحیات کے لئے کیا پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبی نبی کریم پر جب سلامتی بھیجی جاتی ہے یقین جانئے ادھر سے ہمارے مو سے الفاظ نکلا کہ نبی پر سلامتی ہو اللہ آسمانوں سے یہ سلامتی بھیجنے والے پر سلامتی بھیج دیتا ہے اللہ اکبر کیا فضیلت ہے نا درو دوسلام کی لیکن یہ درود و سلام کا طریقہ دیکھو آپ یہ سارے چیزوں کے اندر نبی کہاں درود پڑھے وہاں درود ہم پڑھنا نبی کہاں سلام پڑھنے کا حکم دی وہاں پر ہم سلام پڑھنا کیسے پڑھنے کا حکم دی ویسے ہم سلام پڑھنا لوگ کہتے ہیں درود کی محفل کیا کہتے ہیں درود کی محفل یقین جانیے صحابہ اکرام کے زمانے میں کبھی درود کی محفل نہیں لگائی گئی ہاں ایسا دس بارہ لوگ جمع ہو گئے تم ہزاروں خود درود پڑھو تم پاسوں خود درود پڑھو تم بینجوں پہ گن کے درود پڑھو تم گن گن کے درود پڑھو یہ طریقہ نبی کریم کے دور میں نہیں تھا نبی کریم پر درود بھیجنے کا یہ طریقہ نبی کریم نے نہیں سکھایا صحابہ نے نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی سب سے بہترین جگہ کیا ہے نماز ہے اللہ اکبر نماز الٹا ہم کو بلتے ہیں ہم درود نہیں پڑتے انگوٹے چومنے والے درود کی اہمیت کیا جانے صاحب انگوٹہ چون کے سمجھتے ہیں کہ حق عطا ہو گیا نہیں نبی سے محبت انگوٹے چومنا نہیں ہے نبی سے اصل محبت زبان زبان کو جمبش دے کر اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بار بار اپنی زبان سے جملوں کو نکالا یہ اصل میں نبی سے محبت ہے الٹا مسئلہ ہے نا ہم پر الزام لگا دیئے قوالی چل رہی چلنے والوں کے گھر میں نبی نبیہ کی بیس پچیس پچاس سو اوقات نبی نبی کا نام آتے چلے جا رہا توفیق ہی نہیں ہو رہی اللہم صلی اللہ علیہ محمد بلنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم بلنے کی آقا آگئے آقا آگئے کہ رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے آقا کا نام آرہ آقا پر درود پھیجنے کی ان کے پاس ذری سے جو ہے نا علم نہیں ہے اللہ اکبر شعور نہیں ہے نبی کریم پر درود پھیجنے کا اور یقین جانئے نبی کریم کا سچا امتی جب نبی کریم کا نام سنتا ہے نبی پر درود بھیجے بغیر رہی نہیں سکتا ذرا کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضائل ہے میرے بھائی جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو درود بھیجتا ہے جو سلام بھیجتا ہے نبی پر پھر اللہ بھی آسمانوں سے ایسے بندے پر سلام بھیجتا ہے اللہ اکبر